الحمد یا اللہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیہ عالم مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد ابراہیم خشتر رزوی صدیقی خلیفہ حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی تاریخ وصال وہ پانچ جمادل اخرہ پانچ جمادل اخرہ چودہ سو تئیس ہجری حضرت کے وصال کی تاریخ ہے پانچ جمادل اخرہ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں عاشقان اولیاء اکرام سے عرض ہے کہ پورا بیان توجہ کے ساتھ اول تاخر سمات کرنے کی سعادتیں حاصل کیجئے سیہ عالم حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد ابراہیم خشتر رزوی ابن محمد صدیق مرہم آلہ حضرت امام احمد رزا قادری برالوی قدس صدرہو کے وصال پر وصال پر ملال پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس ہجری کے آٹھ سال سات ماہ چھے دن بعد چھے شوال المکرم بروز ہفتہ تیرہ سو ارتالیس ہجری منگریبی منگال چوبیس پرگنا کے ریلوے جکشن بنڈیل میں پیدا ہوئے علماء مولانا محمد ابراہیم خشتر رزوی کی تعلیم کا آغاز مشہور ریلوے ورکشاپ شہر جمالپور زیلہ مونگیر بہار سے ہوا ابتدائی تعلیم اردو فارسی حساب و کتاب کے علاوہ حفظ قرآن کی تکمیل یہیں حافظ نصیر الدین سے کی علماء خشتر کے زندگی زندگی کی صرف دس مہاریں گزری تھی دس سال کے بس آپ ہوئے تھے کہ حفظ قیرت و تجوید کی سعادت لا زوال سے مالا مال ہو گئے یعنی دس سال کی چھوٹی سی عمر میں آپ الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کر چکے تھے علماء محمد ابراہیم خشتر مولانا احسان علی رزوی مظفر پوری کی معیت میں یعنی ساتھ اور ان کی سرپرستی میں بریلی شریف آئے اور یہاں پر دارالعلوم منظر اسلام دارالعلوم مظہر اسلام میں تعلیمی وابستگی اختیار کی حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ نحو وصرف وغیرہ علوم و فنون میں آپ نے کمال حاصل کیا مولانا غلام یزدانی رزوی آزمی کی ایمہ پر یعنی اشارے پر آپ جامعہ رزویہ مظہر اسلام فیصل آباد پہنچے اور وہاں محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد رزوی کی خدمت میں حاضر ہو کر خصوصیت کے ساتھ کتوب حدیث کا دورہ کیا اور مظہر اسلام فیصل آباد سے سند فراغت حاصل کی آپ کے اساتذہ اکرام میں کتنی عظیم شخصیات ہیں آپ بھی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان ناموں کو سنیے علمہ خوشتر رزوی کے اساتذہ میں وہ آفتاب و مہتاب زمانہ ہیں جن کا چرچہ آج آلم میں ہو رہا ہے جو علم و فضل زہد و تقویہ ریاضت و عبادت اور میدان افتا میں کامل و اکمل ہیں شہزادہ اکبر آلہ حضرت حجت الاسلام مولانا مفتی محمد حامید رزا خادری بریلوی تاجدار اہل سنت مفتی آزم مولانا شاہ مصطفی رازانوری بریلوی عدیب العدیب عصر ابو المعانی مولانا عبرار حسن رزوی تلہری مدیر مہنمہ یادگار رزا بریلوی محر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد افضل حسین رزوی مونگیری محدیث آزم بریلی علماء مولانا ابو الفیزان محمد احسان علی رزوی مزفر پوری نبیرہ اعالی حضرت مفسر آزم ہند مولانا محمد ابراہیم رزا جیلانی بریلوی محدیث آزم پاکستان مولانا محمد سردار رحمد رزوی بانی جامعہ رزویہ مظہر اسلام فیصل آباد استاذ العلماء مولانا مفتی تقدس علی خان بریلوی شیخ الحدیث جامعہ راشیہ دیا پیر جوکھٹ حضرت علماء مولانا غلام یزدان رزوی آزمی سابق مدرس دان العلوم مظہر اسلام بریلی عدیب شہیر مترجیم کتوب متعددہ علماء شمس الحسن شمس بریلوی مقیم کراچی یعنی ایسے عظیم شان شخصیات کی بارگاہ میں آپ نے زانوی تلمز تیہ کر کے شاگردی اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا آپ کی درس و تدریس کے تعلق سے لکھائے کہ علماء ابراہیم خشتر رزوی انیس سو باون اسوی کو بریلی شریف سے فیصل آباد انیس سو باون اسوی کو آپ بریلی شریف سے فیصل آباد پہنچے اور تدریسی زندگی کا آگاز گوجر خان زلہ راوال پنڈی سے آپ نے کیا فیل ساہی وال میں انیس سو با سٹھ اسوی تک قیام پذر رہے ان شہروں میں خطابت و امامت کے ساتھ دارالعلوم رحمانیہ گوجر خان جامیہ شرقیہ رزویہ ساہی وال کے احتمام اور درس و تدریس کی خدمت بھی متعلق رہی علماء خشتر رزوی انیس سو ترسٹھ اسوی میں خطیب کی حیثیت سے کولمبو سیلون تشریف لے گئے یہاں پر صرف چند ہی ماہ میں خانقہی فتوحات کا دروازہ کھل گیا یہاں پر بھی تدریسی سلسلہ شروع کیا آپ نے حلقہ حلقہ ذکر و فکر کا غلغلہ بلند کیا اور بہت سے افراد کو سلسلہ رزویہ میں داخل فرمایا علماء محمد ابراہیم خشتر رزوی بڑی خوبیوں کے حامل ہیں آپ نے محدیس آزم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رزوی کی مقیت میں پہلا حج کیا کراچی کے زمانہ قیام میں حکیم الاسلام مولانا حسنین رزوی برلیوی کی صحبت و خدمت حاصل رہی مدینہ طیبہ میں مولانا زیاد دین احمد مدنی رزوی کی خدمت میں چون دن حاضر رہ کر فیض واطن اور اجازت بیعز سے مالا مال ہوئے کولمبو سیلون سے واپسی پر بریلی شریف کے حاضری سے شریفیاب ہوئے اور حضور مفتی عظم مولانا مصطفی رزا نوری بریلوی قدس صدرہ نے اپنی اجازت و خلافت سراپا کرامت آپ کو عطا فرمائی اور سند خلافت پر ولد الععیز لکھ کر نشان منزل بھی دے دیا اور اپنا دیوان سامان بخشش بھی علمہ خوشتر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے عطا فرمایا علمہ خوشتر کو حجت الاسلام مولانا مفتی محمد حامید رزا بریلوی نے بھی اجازت عطا فرمائی اور قیام کراچی کے دوران مفسر آزم مولانا محمد ابراہیم رزا جیلانی بریلوی نے بھی آپ کو سلسلہ قادریہ رزویہ حامیدیہ میں اجازت سے سرفراز فرمایا گویا کہ خاندان آلہ حضرت کے تین تین عظیم الشان شخصیات حجت الاسلام مفتی آزم ہند اور جیلان نیمیا یہ مفسر آزم یہ تین شخصیات الحمدللہ علمہ خوشتر رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی کو اجازت و خلافت سے نواز تھا حضرت علمہ محمد ابراہیم خوشتر رزوی انیس سو تیرسٹ اسوی میں کولمبو اور انیس سو پیسٹ اسوی کو موریشس میں سربراہ امور مذہبیہ کی حیثیت سے مقیم رہے جام پورٹ لوٹس مسجد ماریشس میں امامت و خطابت کے ذریعے رشد و ہدایت تبلیغ و اشاعت کا شاندار آغاز کیا امام محمد رضا برلیوی کے نام کا تعرف اور کام کی ہماگیر اشاعت آپ کی زندگی کا مقصد ذرنی تھا انیس سو انتر اسوی میں ماریشس سے ماں اہل ایال حج و زیارت کی سعادت حاصل کی اور آپ کو مشرق وسطہ کی سیاحت کا موقع بھی میسر آیا انیس سو بہتر اسوی میں کراچی پھر انیس سو تیہتر میں کولمبو سیلون پہنچے اور اس سال تیسری بار حج و زیارت کا موقع ملا شام و عراق کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوئے بعدہ مارشش کی طرف کوچ کیا قذاب و قدر کے فیصلے کے مطابق پھر پاکستان تشریف لائے اور یہاں سے انیس سو پچھتر عیسوی میں برطانیہ کا تبلیغی سفر اختیار کیا اور اس طرح مسلح کے امام احمد رضا بریلوی کا فیضان یورپ تک پہنچا علمہ خشتر کی بدولت یورپ کے ہر علاقے میں عرص قادری رزوی یوم امام احمد رزا کی دھوم مچ گئی علمہ ابراہیم خشتر رزوی نے انیس سو نبے اسوی چودہ سو دس ہجری میں پیریس کا تبلیغی سفر فرمایا اور یہاں پر ہونے والے گیاروے اور محرم کے پروگراموں میں گیاروی شریف اور محرم کے پروگراموں میں شرکت کی اور امام احمد رضا بریلوی کا پیغام سنایا علمہ خشتر اس وقت مانچسٹر برطانیہ میں قیام گزی ہیں اور مسلق اہل سنت کی اشاعت کا کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں جس وقت یہ مضمون لکھاتا اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس وقت آپ برطانیہ میں قیام کرتے تھے اور پھر آپ مسلق اہل سنت کا کام انجام دے رہے تھے علمہ محمد ابراہیم خشتر کی جدو جہد سے 1965 اس وی کو موریشیس افریقہ میں سنی رزوی سوسائٹی کا خیام عمل میں آیا آپ کی مسلسل اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں سنی رزوی سوسائٹی صرف دو سال میں شجر سدہ بہار ہو گئی ان کا عمل پہہم اور جہد مسلسل جلد رنگ لیا اور 1966 سنی رزوی اکیڈمی کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا اس یادگار جلسے میں حضور مفتی آزم قدس سرہ کا پیغام سنایا گیا سنی رزوی سوسائٹی کے ان تمام مراحل میں حضور مفتی آزم مولانا حسنین رضی مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن رزوی مفتی محمد برحان لق رزوی جبل پوری اور دیگر اکابر اہل سنت کے فیضان کا ساتھ رہا علمہ خوشتر رزوی کو اللہ تعالی نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ مارشش کے صرف سات سالہ قیام میں سنی رزوی سوسائٹی انٹر نیشنل ہو گئی اور افریقی ممالک میں اس کی برانچ قائم ہوئی ہر جگہ امام احمد رزا بریلوی کے تجدیدی فیضان کا آواز آواز آوازہ بلند ہوا اور دم زشیخ احمد رزا خان قطب عالم می زنم کا نعرہ سنائی دینے لگا سنی رزوی سوسائٹی کی شاخوں کا لمبی ایک فیرست ہے جنہوں نے الحمد اللہ آپ نے اپنی شاخیں قائم کی آپ زبردست شاعر بھی تھے آپ کی شعر و شاعری بھی بہت اچھی تھی یہ چونکہ خدمات ہے تو یہ بھی آپ سن لیں کہ سنی رزوی سوسائٹی کہاں کہاں پر آپ نے اپنی حیات میں فیلہ دیا تھا ماریشہ سنی رزوی سوسائٹی انٹرنیشنل کی شاخیں تقریباً اٹھارہ بمالک میں قائم ہیں الحمد اللہ اٹھارہ ملکوں تک اپنی سوسائٹی کو پہنچانے کا کام اللہ خوشتر رزوی نے الحمد اللہ کیا تھا سنی رزوی اکیڈمی پورٹ لویس میں تبلیغی تعلیم اشاعتی اور مسلقی کام زور و شور سے ہو رہا تھا افریقہ میں 26 عرص قادری رزوی بھی اس وقت تک ہو چکا تھا یہ مبارک سلسلہ اکیڈمی کے علاوہ سنی رزوی عیدگاہ خانقہ قادری رزوی اور مارشش کے دوسرے علاقوں میں جاری ہے خانقہ قادری رزوی دربن سے 71 کتابیں رسائل وغیرہ شائع ہو چکے ہیں یہ مبارک سلسلہ ہنوز جاری ہے مارشش پورٹ لویس کی خوبصورت پہاڑی پر سمندر کے سامنے دنیا کی سب سے پہلی سنی رزوی عیدگاہ کا قیام 1985 عیسوی میں عمل میں آیا ایک تاریخی اجتماع میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا یہاں پر عیدین کا اجتماع ہر سال قابل دید ہوتا ہے اسی پہاڑی کے درمیان دنیا کی سب سے پہلی قادری رزوی مرکزی مسجد بھی بن چکی ہے مارشش کے علاوہ جنوبی افریقہ کے شہروں ڈربن پی ام برگ ٹونگ آٹ کیپ ٹاؤن لوڈیم پرٹیوریا اور لپینزیا جوہنسبرگ میں سنی رزوی سوسائی انٹرنیشنل کی برانچ قائم ہیں ہر جگہ آراز مسلکی اشاعتی کا کام زور و شور سے ہو رہا ہے دربن چیٹورت کی پہاڑی پر سنی رزوی سوسائی سینٹر میں دار العلم منظر اسلام کی امارت کے سرمایہ سے مکمل ہو چکی ہے اور آزم ابو حنیفہ اسی سال یعنی انیس سو نبی چودہ سو دس ہجری میں ہوا تھا حضرت علمہ محمد ابراہیم خوشتر رزوی شیر و شائری کے میدان میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں آپ نے شیر گوئی تاجدار علم و فن مفتی آزم ہن سے سیکھی یہی آزم کے وسال پر مفتی آزم ہن انیس سو اکیاسی کے عنوان سے ایک تاریخی منقبت کہی جو پینٹیس اشعار پر مستمل ہے نمونہ کے طور پر چند شیر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے آپ لکھتے ہیں کیا بتاؤں کون کیسا مقتدہ جاتا رہا مقتدہ کرتے تھے جس کی اقتدہ جاتا رہا خوبصورت خوبصیرت خوش لکھا جاتا رہا خوبی خوبان کا جو میار تھا جاتا رہا احمد نوری نے دی جس کی ولادت کی خبر اس مشارت کی خبر کا مبتدہ جاتا رہا جس نے دی تھی یہ دعا خوشتر کو خوشتر کر خدا آہ وہ خوشتر کا خوشتر خوش یاہ عالم حضرت علمہ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی رزوی کا انتقال پرملال مارسش کی راجدھانی پورٹ لویس میں پندرہ اگس دو ہزار دو اسوی پات جماد لخورہ چودہ سو تیس ہجری کو ہوا وہی آپ دفن بھی ہیں آپ کے صاحب زیادہ غرامی محمد میا خوشتر صدیقی جانشین مقرر ہوئے اور آپ کی علمی و دینی خدمات کو بہتر انداز میں انجام دے رہے ہیں الحمد اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم